اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین وصحبه المنتجبین قرآن کریم کے تیسویں اور آخری جز میں ہم نے سورة الاخلاص کو تمام کیا تھا آج کے درس کی ابتداء ہم سورة الفلق سے کر رہے ہیں پہلے تلاوت اور اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ اور مختصر مذاہت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاتات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد سورة الفلق کا ترجمہ اور مختصر وضاحت بنام خدا رحمان رحیم آیت نمبر ایک قل اعوذ برب الفلق کہیے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے پروردگار کی دو من شر ما خلق جو کچھ اس نے خلق کیا یعنی پیدا کیا اس کے شر سے توجہ فرمائیے سورة الفلق اور اس کے بعد سورة الناس یہ دونوں صورتیں اسلام کے ابتدائی دور میں مکہ مکرمہ میں نازل ہو پس منظر ان دونوں صورتوں کے نزول کا کیا تھا وہ ہم آپ کو مختصرا ارض کر دیں تاکہ ان دو صورتوں کی اہمیت اور زیادہ واضح ہو جائے اور ان دونوں صورتوں کی برکات سے ہم اور زیادہ استفادہ کر سکے دین کی دعوت کے دشمنوں کے مقابلے میں تعوید تعویز کا لفظ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور ہمارے ذہن میں جو تعویز کے لفظ سے تصویر آتی ہے اس کا معنی اصل میں عربی میں مختلف ہے تھوڑا سا اردو میں جب ہم تعویز کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ بعض لکھی ہوئی تحریریں جن کو بعض لوگ سونے یا چاندی یا چمڑے وغیرہ میں پیک کر کے اور بند کر کے گلے میں یا بازو پر یا انگوٹھی وغیرہ میں پہن لیتے ہیں اس چیز کو تعویز کہتے ہیں مثلا کوئی پوچھے یہ تمہارے گلے میں کیا بندہ ہوا ہے تو کیا کہا جائے گا یہ تعویز ہے لیکن تعویز کا عربی زبان میں معنی ہے پناہ میں دینا پناہ میں دینا یعنی ایسی چیز جس کے زریعہ کسی کو کسی کی پناہ میں دے دیا جائے تاکہ وہ محفوظ رہے پس تعویز پناہ میں دینا تو یہ دو صورتیں تعویز کے بارے میں ہیں یعنی اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دینا بہت اہم ہے آج کل ہمارے معاشرے میں دشمنوں سے بچنے کے لیے اور فلان سے بچنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا خرافات مشہور ہیں جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں بڑی بڑی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں کہ جی ہمارے بڑے دشمن ہیں اور ہم پر یوں جادو ہو گیا ہے اور ہم یہ تعویز کر رہے ہیں اور یہ گنڈے کر رہے ہیں اس پوری کائنات میں بہترین تعویز کا طریقہ یہ دو سورتیں کیوں آپ توجہ فرمائیں واضح ہو جائے گا جب رسول اللہ نے اسلام کی تبلیغ شروع کی مخالفتیں شروع ہو گئیں جس جس کے بس میں جو جو کچھ تھا وہ مخالفت کرنے لگے خاص طور پر سورت سورت کافرون یہ دونوں سورتیں سورت کافرون کے بعد نازم جب رسول اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ کوئی لچک کوئی کمپرومائز اسلام کے توہید کے پیغام کے بارے میں نہیں ہو سکتا تو پھر یہ مخالفتیں اور دشمنیاں اور بڑھ دیں تو اس شدید دشمنیوں کے دور میں اللہ نے اپنے نبی کو ان دو سورتوں کی تعلیم دی اپنے آپ کو اپنے رب اپنے خالق کی پناہ میں دینے کے لیے تو آپ تصور کر سکتے اگر اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہوتی جس کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا جا سکتا ہے اور ظاہری اور باطنی دشمن سے ہر قسم کے شر سے بچا جا سکتا ہے اگر ان دو سورتوں سے بڑھ کے کوئی اور چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ سکھاتا اپنے نبی کو لیکن قرآن کریم کا حصہ یہ آخری دو سورتیں جس دشمنیوں کے اور سازشوں کے اور چالوں کے ماحول میں یہ نازل ہوئی ہیں تو یہ بتا رہا ہے ایک اقل مند انسان کو اللہ اور رسول اور قرآن پر ایمان رکھنے والے انسان کو بتا رہا ہے کہ اگر تو بڑے سے بڑے اور ظاہر ہو یا چھپا ہوا اس دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے طریقہ یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے نہ کسی شعبد باز الٹی سیدھی چیزیں سکھانے والے جو آج کل بازار میں بہت مل جاتے ہیں بازاری ہیں ان کی جگہ اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دے کہ جو اگر پناہ دے دیتا ہے کوئی اس کی پناہ کو فراب نہیں کر سکتے محفوظ ترین پناہ گاہ اللہ کی پناہ دے پھر توجہ فرمائیے یہ دونوں صورتیں بہترین ہیں اگر کچھ اس سے زیادہ بہترین ہوتا تو اس زمانے میں جو شدت کا زمانہ تھا رسول اللہ کی مخالفت تو اللہ تعالیٰ پھر وہ چیز سکھاتا جو اس سے زیادہ بہترین لیکن یہ سکھائی گئی پس دین کی دعوت کے دشمنوں کے مقابلے میں تعویض کا طریقہ سکھایا گیا ہے سورة الفلق اور سورة الناس تعویض یعنی اللہ کی پناہ میں خود کو دینے کا یا اللہ سے اس کی پناہ طلب کرنے کا طریقہ سکھایا گیا اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ جب ہر طرف سے مخالفین کے حسد اور ظاہری اور پوشیدہ سازشوں کا خطرہ بڑھ گیا بعض ظاہری چالوں کے ساتھ انسانی نفس اور قلب میں ایمان کی کمزوری یا خاتمے کا باعث بننے والی چالیں بعض چالیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اندر شکوک و شبات پیدا کر دیتی ہیں تو وہ چالیں ہو یا ظاہری چالیں ہو تو سورة الفلق بیرونی یعنی باہر سے جو دشمن حملہ کرتے ہیں اور اس کے بعد سورة ناس اندرونی شر سے جو وسوس انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان سے پناہ کی طرف اشارہ کرتی یہ دونوں سورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو طاقتور ترین دشمنوں پر غلبے کی طرف رانمائی کرتی ہیں اور وہ کس طرح غلب ہے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا پس توجہ فرمائیے اللہ کے اس کلام کے ذریعے ایمان اور یقین کے سائے میں ایمان تاثیر رکھتا ہے جتنا ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات پر اتنا تاثیر رکھتا ہے ہماری زبان سے مثلا اس صورتوں کی تلاوت کرنا ایمان اور یقین کے سائے میں ہر ظاہری اور باطنی دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے بجائے دھوکے بازوں اور مکاروں اور بازاری لوگوں فروڑیوں کے جال میں پھسنے کے یاد رکھئے جو خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائے جبکہ خالق نے خود کہاو ہر چیز مجھ سے مانگو اپنی ہانڈی کا نمک بھی مجھ سے مانگو اس کے بعد اس خالق کو چھوڑ کر کون چھوڑے گا کیا اس سے زیادہ حاجت پوری کرنے والا طاقتور کوئی موجود ہے کیا اس سے زیادہ پناہ دینے والا طاقتور پناہ دینے والا موجود ہے جس پہلو سے بھی دیکھیں گے اللہ تمام مخلوقات سے برطر اور جب وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ مجھ سے مانگو ہر چیز مجھ سے مانگو تو پھر جو خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائے اپنا ایمان بھی ضائع کرتا ہے اور پھر اللہ کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اللہ بھی اسے پھر مخلوق ہی کے سپورٹ کر دے جیسا کہ بہت سارے لوگ اپنی جہالت اور ایمان کے نقص کی وجہ سے انہیں اللہ سے زیادہ یہ بازار میں بیٹھے ہوئے عجیب و غریب لوگوں پر یقین ہوتا یہ نہیں سوچتا کہ اگر ان کے پاس ایسی طاقتیں ہوتی تو ان کو یہ چھوٹے چھوٹے کیا میں نام رکھوں وہ جگہ بنا کر اور اس طرح کی زندگیاں نہ گزارنی پڑتے برحال غور کرنے والے کے لیے بات بڑی واضح ہے لیکن جو بچپن صحیح اندھی عقیدتوں میں فسا دیا گیا ہو خدا بند عالم سب کی ہدایت فرمائے پس توجہ سے سنیے جب بھی ہم اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی دشمنوں سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینے لگے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان الفاظ کا معنی کیا ہے تاکہ ہمارا دل ان الفاظ کے ساتھ ہو جو ہماری زبان بول رہی ہے اور ہمارا ایمان ہو کہ جس سے پناہ مانگ رہا ہوں اس کی غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ وہ مجھے پناہ نہ دے شرط یہ ہے کہ میں بھی مومن ہوں اس پر ایمان رکھتا ہوں اس پر یقین رکھتا ہوں اس کی تاثیر ہے لیکن جتنا یہ ایمان اور یقین ناقص ہوگا اتنی تاثیر بھی کم ہوگی اس لیے کہ انسان کو یقین ہی نہیں ہوگا کہ خدا مجھے پناہ دے گا بھی یا نہیں دے گا تو جیسا اللہ کے بارے میں ہم گمان کریں گے ہمارے گمان ہی کے مطابق اللہ کی طرف سے رد عمل بھی آئے گا بنام خدا رحمان رحیم قل اعوذ برب الفلق کہیے اعوذ عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے کا ترجمہ اس طرح سے زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں ایک دفعہ میں پناہ مانگتا ہوں اسے کہا جاتا ہے استعادہ استعیدو یا استعدو کا عربی میں لفظ آئے گا اس میں طلب کا معنی اس معنی میں اگرچہ طلب کا معنی ہم فرض کر سکتے جیسے بہت سارے ترجمہ اسی طرح ہوتے لیکن پروردگار عالم سے یہ کہنا کہ اعوذ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کس کی پناہ میں بے رب بال فلق فلق کے رب فلق جب صبح کی روشنی پھوٹتی ہے اس وقت کو کہتے ہیں زیادہ ترجمہ کرتے ہیں رب بال فلق یعنی صبح کا رب رب کون ہوتا ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہوتا جو دن کو رات بناتا اور رات میں سے دن نکال کر روشنی کو پھیلا دیتا ہے وہ رب ہے ساری کائنات کا رب ہے رب العالمین ہے تو اس رب فلق کی پناہ میں آتا ہو رب فلق کو خواہ وہ ہر تر جو شر ہوتا ہے دن کی نسبت رات کے اندھیروں میں ہوتا ہے جیسا کہ آگے رات کزے کر آرہ ہے اور یہ اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جب انسان دشمنوں کی چالوں کی اور مصیبتوں کی زد میں ہوتا ہے گویا اندھیرہ چھا جاتا ہے اس کی زندگی پر رات آ جاتی اس رات کو کون روشنی میں صبحوں میں تبدیل کر سکتا ہے ان مصیبتوں سے چھٹکارہ دلوا سکتا ہے وہی جو رات کے اندھیرے کو صبحوں میں بدل دیتا ہے وہی مصیبتوں کی رات کو بھی آرام و آسائش اور سکون کی صبحوں میں بدل سکتا ہے رب الفلق کہیے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے پروردگار کی آیت نمبر دو من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے خلق کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ خلق کیا ہے اس کا ایک کردار ہے اس کائنات میں اور اس کردار کے اعتبار سے وہ چیز خیر ہے بنیادی طور پر لیکن اس مادی کائنات میں کیونکہ بعض اوقات تزاہم تکراؤ مفادات کا پیدا ہو جاتا ہے اور ہمیں علم نہیں ہوتا اس چیز کی خیر کے بارے میں تو ہمیں وہ چیز شر لگتی ہے یہ بڑی وسیع بات ہے جس کا بھی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے انشاءاللہ اس بات کو ذہنوں میں خیر محض ہے لیکن وہ چیزیں جو خلق ہو گئی ہیں ان میں جب آپس میں تزاہم اور تکراؤ پیدا ہوتا ہے تو جب ہمارا نظر میں صرف وہ تکراؤ آرہا ہوتا تو ہمیں شرم حسوس ہو اس کی ایک مثال ہم پہلے بھی دے چکے دوبارہ آپ کو دیتے ہیں مثلا دو دوست ہیں جو ایک دوسرے کی بڑی ہیلپ کرتے ہیں بڑا تعاون کرتے ہیں ہر ایک کا وجود دوسرے کے لئے خیر ہے لیکن زندگی میں کوئی ایسا موقع آتا مثال کے طور پر دونوں نوکری کی تلاش میں اور ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں پر ایک نوکری کی جگہ خالی ہے اب یہاں پہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرا تھوڑا سا ہو سکتا ہے برا لگے وہ جو ہر وقت خیر لگتا تھا تھوڑا سا شر لگے کہ اگر یہ نہ ہو تو یہ نوکری مجھے مل جائے گی تو جب تکراؤ اور تضاہم پیدا ہوتا ہے تو تو لہٰذا اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہاں پر کہ ہر اس شر سے جو تُو نے خلق کیا بلکہ فرمایا ہر اس چیز کے شر سے جو نے خلق کی یعنی تُو نے تو اس چیز کو خلق کیا خیر کے طور پر لیکن اس کائنات میں چونکہ اس مادی کائنات میں تضاہم ہوتا ہے ٹکراہ ہو جاتا ہے چیزوں کے آپس میں ایک زندہ رہنے کے لئے دوسرے کو مثلا کھانے لگتا ہے مثال کے طور پر تو پھر شر پیدا ہوتا ہے اس شر سے ہر اس چیز جو کچھ اس نے خلق کیا یعنی رب فلق نے اللہ نے بس اس چھوٹے سے جملے میں دنیا کے تمام شر شامل ہو جاتا ہے کیونکہ ہر چیز خدا کی مخلوق ہے اور انہی سے باز وقت شر پیدا ہوتا ہے انسان کو اللہ نے اختیار دیا اس کے اختیار کی وجہ سے وہ غلط کام کرتا تجاوز کرتا شر پیدا ہوتا اس چھوٹے سے جملے میں ہر قسم کے شر کا ذکر آ گیا کہ میں ہر چیز جو اللہ نے خلق کی اس کے شر سے اس ہی اللہ خالق کی پناہ میں آتا ہوں تیسری آیت میں کیا بیان فرمایا کیونکہ زیادہ تر شر دن کے مقابلے میں رات کے وقت ہوتے یعظہ بالخصوص رات کے وقت کا تذکرہ کیا اور وہ وقت جب رات کا اندھیرہ پوری طرح سے چھا جاتا ہے اور گویا کہ جنہوں نے شر والے کام کرنے ہو ان کو رات کا اندھیرہ اپنے لیے بہتر نظر آتا ہے کہ کوئی ان کو دیکھے گا نہیں یا دن کی نسبت آسانی سے رات کو نہیں دیکھ سکتے آیت نمبر تین وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ اور اندھیری رات کے شر سے غاسق اندھیری رات جب اس کا رات کا اندھیرہ پوری طرح سے مثلاً چھا جاتا ہے مکمل ہو جاتا ہے اِذَا وَقَبْ جب وہ چھا جائے غاسق اندھیری رات وَقَبْ اِذَا وَقَبْ جب وہ پوری طرح سے ہر چیز پر چھا جاتا ہے اور اندھیروں میں پھر حرابیاں ہوتی ہیں شر کے کام ہوتے ہیں تو اس اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جاتا ہے اب آپ خود دیکھیں کہ رات بزاتے خود خیر ہے نیند اور آرام کا ذریعہ ہے اور آپ دیکھیں اگر انسان نیند پوری نہ کر سکے کہ رات کاندھیرہ ہیلپ کرتا ہے انسان کو اور رات میں انسان کے بدن کو نیند کے دوران کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں کیا کیا بدن کی اندر سسسنس کام کرتے ہیں جن سے بدن فریش ہو جاتا ہے اگلے دن دوبارہ کام کرنے کے لیے خیر ہی خیر ہے لیکن باز چیزوں کی خرابیوں سے شر وجود میں آپ دن کے مقابلے میں چونکہ رات کو یہ کام زیادہ ہوتا ہے لہذا فرمایا گیا وَمِن شَرْغَاسِقِنِ اِذَا وَقَبْ اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے آیت نمبر چار وَمِن شَرْنَفَاسَاتِ فِي الْعُقَدِ اور گرہوں میں گرہ جو بھاگا یا رسی باندھی جاتی ہے اور گرہوں میں پھوکنے والیوں کے شر سے اُقَد فِي الْعُقَد اُقَدْ مِي اُقَد اُقْدَ کی جمع ہے اور اُقَدَ کہتے ہیں جب دو چیزوں کو کسی دھاگے کو یا دو سیروں کو آپس میں باندھ کر باندھنے کے لیے گرہ لگائی جاتی ہے اسے اُقَدَ کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے اُقَد اقیدہ لفظ بھی اسی سے ہے گویا کہ ہم جس چیز پر اقیدہ رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر اس بات پر گرہ لگا لیتے ہیں اسی گرہ لگنے سے اسی معنی کی مناسبت سے اسے اقیدہ کہا جاتا ہے اسی طرح مثلا نکاح جب ہوتا ہے اور ایک عورت اور ایک مرد ایک بندھن میں بند جاتے ہیں دونوں تو اس کو بھی اقد کہا جاتا ہے اقد نکاح اقد یعنی گرہ انشاءاللہ واضح وَمِن شَرِّن نَفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ یہ نفَّاسَات نون فا اور ثا فوق مارنے کے معنی میں آتا ہے نفَّاسَات سے کون مراد ہو اور اقد سے کیا مراد ہو عام طور پر جو ہمارے ذہنوں میں تصور موجود ہے وہ یہ ہے کہ مثلا وہ عورتیں جنہیں جادوگرنیاں کہا جاتا ہے ان کے جادو کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے وہ گریں لگاتی ہیں اور ان پر کچھ پڑھ کر فوق مارتی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اس سے کوئی تاثیر ہو جاتی ہے اور کسی نہ کسی پر جس کے خلاف وہ جادو ہو رہا ہے اس پر کوئی نہ کوئی اثر ہو جاتا ہے اور مثلا جو عام طور پر مشہور ہے وہ یہ کہ مثلا جادوگرنی کسی سے کہتی ہے جس پر جادو کروانا ہے اس کا کوئی کپڑا لے آؤ اس کا کوئی بال لے آؤ فلان لے آؤ پھر وہ اس کے ساتھ کچھ کر کے پھونک مارتی ہے اور گرہ لگا دیتی ہے اور جناب جادو ہو گیا اور فلان تو یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے جس پر بات کرنے کا ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس پر ہم ہمارے قرآن مجید کے دروس کا سلسلہ ہے کاروان قرآن اس میں سہر کے بارے میں ہم نے تفصیلی بات کی ہے پولاسہ اس کا یہ ہے کہ سہر اکثر اوقات وہ نہیں ہوتا کہ جو ہمارے ذہن میں سہر جیسے ہم جادو کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا جیسا ہمارے ذہن میں تصور اگر آپ آیات قرآن کو دیکھیں جو سہر کے بارے میں آئی ہیں تو وہ کسی ایسی بات کی تائید نہیں کرتی کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ اگر کوئی گرہ پہ پھونک مار دے جیسے جادوگر کرتے ہیں تو کہیں دوسرا کوئی بیمار ہو جائے گا وہ آیات اس بات کی تائید نہیں کرتے توجہ سے سنیں مثال کے طور پر ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جب جادوگر آئے تھے تو ان کے جادو کے بارے میں قرآن مجید نے کیا فرمایا لفظ سحر کا اصل معنی دھوکہ ہے ایسا دھوکہ جس کا پتہ نہ چلے اور بندہ اس کو حقیقت سمجھے جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں وہ رسیاں پھینکی جادوگروں کو پتہ تھا یہ رسیاں کچھ تبدیل نہیں ہوا لیکن ان رسیوں کے ساتھ ایسی ٹرک کی تھی انہوں نے کہ وہ دیکھنے والے عام لوگوں کو وہ ہلتی جلتی نظر آئی اسی طرح جس طرح سامپ ہلتے جلتے سامپوں کی طرح عرکت کر رہی آج بھی میجیشنز جس طرح ہماری آنکھوں کے سامنے مثال کے طور پر ایک کتاب ہے اس کتاب کو کھولا اندر سے کبوتر نکال لیا اور جناب شیشے توڑ کر کھا گیا ہمیں لگتا ہے کھا گیا اور یا بلیڈ کھا گیا شیونگ بلیڈ جو ہوتا ہے وہ بہت سارے کھا گیا اور پھر اس کو اپنے مو سے نکال رہا ہے بڑے آرام سے اگر وہ میجیشن جو آپ کو اس طرح دکھا رہا ہے اگر مار جاتے ہیں چیخیں مارنے لگتے ہیں کیونکہ ان کو کچھ اور دکھائی دے رہا ہوتا ہے جبکہ حقیقت کچھ اور ہوتی یہی حرقت ان رسیوں کے ساتھ ان جادوگروں نے کی قرآن کی الفاظ ہے سورہ طاہہ آیت نمبر چیہ سٹھ میں قَالَ بَلْ أَلْقُ حضرت موسیٰ نے فرمایا بلکہ میں نہیں بلکہ تم پہلے ڈالو فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِسِيُّهُمْ تو اچانک ان کی پھر رسیاں اور ان کے اسا وہ سٹکس جو انہوں نے ڈالی تھی يُخَيَّلُ إِلَيْهِ قُوَتِ مُتَخَيَّلَ خیال کی قوت چونکہ جب آنکھ کو دھوکہ ہوتا ہے تو خیال کی قوت متاثر ہوتی انسان کو چونکہ آنکھ سگنل بھیجتی ہے دماغ کو تو ان کو ان کو یوں خیال گزرا من سحرهم ان جادوگروں کے سحر کی وجہ سے یخیل نہ کہ وہ کوئی حقیقت بدلی تھی ان کی جو قوت متخیلہ تھی جس کو ہم خیال کہتے ہیں قوت خیال اس کو یوں لگا انہا تسعا کہ وہ چل رہی ہیں وہ حرکت کر رہی ہیں وہ رسیاں اور وہ سٹکس وہ عصا جو انہوں نے پھینکے تھے جادوگروں نے قرآن کی الفاظ پر غور کیجئے یخیلو ان کو لگا خیال میں نہ کہ کوئی حقیقت بدلی تھی اسی طرح سورة العراف کی آیت نمبر 116 میں یہی قصہ ہے تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں جادو کی حقیقت کو سمجھئے قول الق حضرت موسیٰ نے فرمایا تم ڈالو فلمہ القو تو جب انہوں نے وہ رسیاں ڈالی سحرو اعیون الناس انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو سہر کیا اور سہر کا آپ اگر عربی لغت میں جا کے مانا دیکھیں گے تو دھوکہ جس کا پتہ نہ چلے سبب پتہ نہ چلے اور بندہ اس کو حقیقت سمجھے اب ظاہر ہے کوئی اگر ڈراؤنی چیز آپ کو نظر آ جائے آپ کی آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہوں حقیقت آپ کو پتہ نہ ہو تو آنکھ جو سگنل بھیجے گی آپ کے دماغ کو اس سسٹم کے مطابق ہو سکتا ہے آپ کا دماغ ڈر جائے ہو سکتا ہے بار بار دیکھنے سے آپ بیمار پڑ جائیں کوئی ایسا خیال کسی ڈراؤنی چیز کے ذریعے مثلاً آپ اپنے گھر سے باہر نکل سین میں آپ نے دیکھا اللو کا کٹا ہوا سر پڑا ہے آپ در گئے اس کو دیکھ کر اگر آپ نہ ڈرتے تو شاید کچھ بھی نہ ہو لیکن آپ در گئے تو جادو اثر کر گئے کیونکہ آپ نے قبول کر لیا کہ یہ مجھ پر جادو ہو رہا ہے اور آپ سوچتے رہے سوچتے رہے جتنا کمزور دماغ کا انسان ہوگا جتنا وہم پرست خرافات پرست انسان ہوگا وہ جادو کے ان ٹریڈ مارک یہ ٹریڈ مارک ہوتے کہ اس کو آپ کے گھر پہنچا کر جادو گھر وہ اپنا تیر چلاتا ہے اگر آپ در گئے متاثر ہوگئے آپ پر ہوگیا جادو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان کو کوئی تسلط نہیں ہے مگر ان پر جو خود اسے مسلط کرتے ہیں اب جب آپ نے سوچنا شروع کیا آپ کو ٹینشن شروع ہوگئی اللہ کا چہرہ آپ کے مو آپ کے سامنے آنا شروع ہوگیا ہو سکتا ہے آپ بیمار ہو جائے جو لوگ زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں ان کا ایمیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے کوئی کے لئے بیماری ہو جاتی ہے زیادہ ٹینشن میں رہنے والے آپ مہارے نفسیات لوگ جو ڈاکٹر سے پوچھے جا کے وہ زیادہ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں بلڈ پریشر کے مسائل ہو جاتی ہے اب وہ آپ کی اپنی کمزوری اور جہالت کی وجہ سے اور دھوکے میں آنے کی وجہ سے آپ افیکٹ ہوئے اور پھر آپ سے کہا گیا فلانی جگہ پہ جاؤ وہ بڑا جادو کا توڑ ہے وہ یہ ہے وہ فلان ہے یہ اور آپ کیونکہ اللہ کی کتاب سے قرآن سے دور تھے ایک مضبوط دماغ مومن کا دماغ ہوتا ہے حقیقی مومن کا تو یہ نہ ہوتا اگر آپ اس کو دیکھتے اور اٹھا کے مثلا باہر پھینک سوچے ہی نہ یا وہ جو اس کو دیکھنے سے جو انسان کو ایک دفعہ کچھ ہوتا ہے قُلْعَوْدُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْعَوْدُ بِرَبِّ الْنَّاسِ پورے ایمان کے ساتھ پڑھے اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں کون جادوگر ہے جو اللہ کی پناہ کو توڑ کر آپ کے ساتھ کچھ کر سکتے یہ پتہ میرے ان باتوں پہ غور رکھیے گا جو میں نے جادو کے بارے میں بتائی ہے تو فرمایا سَحَرُواْعَيُنَ النَّاسِ لوگوں کی آنکھوں کو سہر کیا یعنی آنکھوں کو دھوکھا دیا وَاسْتَرْحَبُوْهُمْ اور لوگوں کو ڈھرا دیا لوگوں پر خوف تاری کر دیا عوام پر جادوگر کو پتہ یہ کچھ نہیں ہے لوگ جو نئی ٹیکنیکل لوگ اس ٹرک کو نہیں جانتے وہ ڈھر گئے اور قرآن اسے کیا کہتا ہے وَجَعُواْ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ اور وہ ایک عظیم سحر انہوں نے کیا اب یہ عظیم سحر نے آیا کچھ بدلہ نہیں قرآن کی آیات سے اگر آپ چیزوں کو لیں بہت ساری پریشانی اور مصیبتوں سے اور وہم پرستی سے اور اپنے آپ کو الٹی سیدھی چیزوں کے پیچھے بھگانے سے اور تھکانے سے آزاد ہو جائیں گے لیکن اگر کوئی آگے کہے ستر ستر مانے ہوتے ہیں اس کا پتہ نہیں کون سا مان ہے تو پھر آپ جائیں تعویز گنڈے کرائیں اور مرغیاں کالی کٹوائیں اور بکروں کے سیریں لائیں اور پتہ نہیں کیا کیا قبرستانوں میں جا کے خرافات کریں اور اللہ تعالیٰ پھر ایسوں کو ایسوں کے سپورٹ کرتا ہے کہ تم میری بات پر تمہیں اتمنان نہیں ہوا تو جاؤ دھکے کھاؤ پر بہت بڑا جادو کیا بہت بڑا جادو کیا تو کچھ ان رسیوں کی حالت نہیں بدلی تھی قرآن خود بتا رہا ہے کہ دیکھنے والوں کو یوں لگ رہا تھا ان ٹریک ہو گئی وہ جو اثر لے گا اب ڈرنے والا ہو سکتا ہے اس کا ہارٹ ہی فیل ہو جائے ہو جاتا ہے بے ہوش ہو کے گر جائے کیونکہ جو آنکھ لے دکھایا ہے اس کا جتنا اثر کمزور دل والا کمزور جادے والا بندہ زیادہ افیکٹ ہوگا اور جس نے سیدھا راستہ نہیں دیکھا ان چیزوں سے بچنے کا اللہ اور اللہ کے رسول سے پھر وہ الٹے سیدھے لوگوں کے کاروبار چمکائے گا انہیں پیمٹس کرے گا اب اتنے بکریں بھیجو اب یہ فلان کرنا ہے اب اتنوں سے مسئلہ حال ہوگا وہ آرام سے بیٹھ کر آپ کے بکروں کی چامپیں اڑائیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ میرا جادو جو ہے وہ بچارہ پتہ نہیں کیا ہو رہا میرے ساتھ بہرحال اگر آپ ان آیات میں غور کریں تو ان خورفات سے ساری عمر کے لیے نجات پارے اللہ کے کلام کی کو سمجھنے کی برکت سے اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ ڈونے جو چوبیس گھنٹے سیون ڈیز او ویک اور کونٹی فور آواز چوبیس گھنٹے اویلبل ہے بجائے یہ کہ بعض پیروں کے بارے میں میں بتایا گیا کہ وہ چالیس دن کا ٹائم دیتا ہے خوب اب یہاں پر ایک اور مسئلہ کہ جناب جادو تو رسول اللہ پر بھی ہو گیا تھا ہماری کیا مجال تو میں آپ کے سامنے تفسیر مجمع البیان مشہور تفسیر ہے اس کے چند الفاظ کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں سمجھنے والوں کے لیے کافی ہوں تھوڑی سی عربی پڑھتا ہوں اس کے بعد اس کا میں صرف اردو ترجمہ پڑھوں گا چونکہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا وَلَا يَجُوزُ اسی تفسیر مجمع البیان سورة الفلق کی تفسیر میں یہ جملے موجود ہیں وَلَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ سُحِرَ عَلَى مَا رَوَاهُ الْقُصَّاسُ الجُحْعَال جائز نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا ہو ان باتوں کی بنا پر جو روایتیں قصے بیان کرنے والے جاہلوں نے بیان کی یہ تفسیر مجموع بیان کے الفاظ کیوں لِأَنَّ مَن يُوسَفُ بِأَنَّهُ مَسْحُورٌ اس لیے کہ جسے یہ کہا جا سکے کہ یہ مسحور ہے اس پر سہر ہو گیا ہے فَقَدْ خُبِلَ عَقْلُهُ اس کا مانعی ہوتا ہے کہ اس کی عقل متاثر ہو گئی ہے اس کی عقل صحیح کام نہیں کرتے تو جس کی عقل صحیح کام نہ کرتی ہو اس کی کسی بات پر اعتماد کیا جا سکتے وَقَدْ اَنْكَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ دَالِكَ فِي قَوْلِهُ اور بے شک اللہ نے اس بات کا انکار کیا ہے اپنے رسول کے بارے میں اپنے اس قول میں وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِن تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا اور ظالم کہتے ہیں مومنوں کو کہ تم لوگ کسی اور کے پیچھے نہیں چل رہے سواء ایک ایسے شخص کے جس پر جادو ہوا ہوا مَسْحُور رَجُلًا مَسْحُورًا ایک سہر زدہ شخص کے پیچھے تم چل رہے ہو یعنی یہ اُٹھنی سی دی ناؤزو بِاللہ باتیں کرتا ہے تم اس کے پیچھے چل رہے ہو یہ تو جادو کے زیر اثر ہو پھر اگلا جملہ یہ ہے کہ میں صرف اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بعض مثلاً یہودیوں نے یا دشمنان دین نے اپنے وہ جو جادو کے طریقے انہوں نے گھڑے ہوئے تھے جس کے ذریعے دیکھنے والوں کو وہم ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو گیا ہے اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں کمزور دماغ لوگ ضعیف ارادے کے لوگ ان کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے انہوں نے کوشش کی ہو ایسا کرنے کی لیکن اس پر کامیابی ان کو نہ ہوئی ہو یہ خلاصہ ہے موضوع تفصیلی ہے ہم ابھی یہاں پر اس کو بیان نہیں کر پائیں گے یہ خلاصہ تھا سہر کا سہر سے جو تصور ہمارے ذہن میں عام طور پر بیٹھا ہوتا ہے یہ وہ تصور نہیں ہوتا اور یہ ایک مختلف طریقے ہوتے ہیں کبھی آپ کو اپنے کپڑے تھوڑے سے کینچی سے کٹے ہوئے علماری میں لگے کبھی آپ کو خون کے چھیٹے نظر آئے جادوگر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ چھیٹے کیسے اندر تک پہنچائے جائیں کس طریقے سے اور اس کے بعد جب آپ نے دیکھ لیے اور آپ کو گویا سگنل ملا آپ کے دماغ کو یہ تو جادو ہے جتنا آپ نے قبول کیا آپ نے دماغ کو قبول کرایا اتنا آپ پر جادو ہوگا اور جتنا آپ نے دماغ کو جھٹک دیا اور اللہ کی پناہ میں خود کو دے دیا آپ پر انشاءاللہ کسی جادو کا اثر نہیں ہوگا اور یہ جو ایسی چیزوں کو دیکھنے سے اور ان کی حرکتوں سے جو بھی اس کی حقیقت ہو اس سے بھی بچنے کے لیے سورة الفلق اور اس کے بعد سورة الناس یہ وہ بہترین دو صورتیں ہیں کہ جو ظاہری اور باطنی ہر قسم کے دشمنوں سے بچنے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو سکھایا اور ایک اور چیز کی طرف ہم اشارہ کر دیں یہ پھوکنا کیا ہوتا ہے یاد رکھئے کہ پھوکنے سے پہلا مانا جو ہمارے ذہن میں آتا ہے جو مشہور ہے وہ جو عورتیں پھوکتی ہیں لیکن ضروری نہیں کہ اس پھوکنے سے واقعا نمو سے پھوکنا مراد ہو اس کی ہم آپ کو مثال دیں قرآن کریم میں مثلا سورہ صف میں آیت نمبر آٹھ میں اس طرح سے اللہ فرماتا ہے یوریدون لیتفئو نور اللہ بی افواہہم وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے مو سے بجھا دیں مو سے بجھا دیں مووں سے بجھا دیں یعنی مو سے پھوک مارتے ہیں اب یہ اللہ کے نور کو اپنے پھوکوں سے بجھا دیں کیا مطلب ہے وہاں پہ کوئی چراغ تھا جو جل رہا تھا رسول پاک نے کوئی چراغ جلایا تھا جس کو پھوکے مار کر کفار بجھا رہے تھے نہیں ان پھوکوں سے مراد وہ مثلا اس مووں سے مراد وہ پروپیگینڈا ہے اور اس نور سے مراد ہدایت اسلام کا نور ہے یہ چاہتے ہیں اپنے پروپیگینڈوں سے اس نور کو بجھا دیں توجہ کیجئے تو بلکل اسی طرح یہ عام ہر زبان میں اس طرح سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تعبیرات استعمال ہوتی ہیں مثلا کہا جاتا ہے جی فلان شخص نے ناک اس کی زمین پر رگڑ دی کیا مطلب اس کو ذلیل و رسوہ کر دیا نہ کہ واقعا اس کی ناک رگڑی ہے قرآن مجید عرب معاشرے میں بولی جانے والی جو فسی و بلیغ عربی زبان تھی اس زبان میں نازل ہوا جیسے لوگ محاورے بولتے تھے مثالیں دیتے تھے جس جس طرح الفاظ کو استعمال کرتے تھے اس طرح استعمال ہوا تو ضروری نہیں کہ نفاسات فلوقت سے مراد وہی پھوکے مارنے والی مراد ہو اگر وہ بھی مراد لیں تو وہ کیا ہوتا ہے اس طریقے سے جادو گرنی یا جادو کرنے والا وہ اپنے آپ کو پریٹینڈ کرتا ہے کہ اس کام میں میرے بڑی تاثیر ہے یہ گویا کہ صدیوں سے یہ کام چلتا آ رہا ہے اور ایک ٹریڈ مارک بن گیا ہے کہ جادو اس طرح سے ہوتے ہیں چاہے کچھ ہوتا ہو واقعا یا کچھ نہ ہوتا ہو صرف یہ دکھا کر اگلے کو پریشر میں لے لیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کام کر دیا جیسے علو کا سر کاٹ کے پھینک دیا یا مثلا فلان خون کے چیٹے پھینک دیئے اگلے کو دماغ کو ایک دفعہ ایفیکٹ کرنے کے لیے اس کے دماغ میں وسوسہ ڈالنے کے لیے کہ مجھ پر جادو ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر جیسا اس کا دماغ ہے اتنا زیادہ وہ متاثر ہو جائے گا کمزور ہے تو اور زیادہ متاثر ہو جائے گا اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے نفسات کا فیل اوقاد گرہ میں پھوک مارنا یعنی گرہ کو کھول دینا کیسے پھوک سے نور بجھانا ہم نے عرض کیا اسی طرح گرہ میں پھوک مارنا یعنی کوئی بری بات کر کے دو دوستوں کی دوستی توڑوا دینا میاں بیوی کا جو اعتماد ہے کوئی وسوسہ ڈال کے بیوی کے کان میں یا میاں کے کان میں ان کی وہ جو ایک اعتماد کی گرہ لگی ہوئی تھی اس گرہ کو توڑ دینا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے پس صرف ایک ہی تصویر آپ کے ذہن میں نہ بنے نفسات فیل اقدس تو بہرحال جو بھی معنی ہو مثال کے طور پر آپ اپنے ذہن میں جو بھی معنی بنائیں اللہ تعالیٰ کی اس کلام سے اس کلام سے ان کے شر سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا جا سکتا ہے اسی وضاعت پر ابھی ہم فیلال یہاں پر اکتفا کرتے ہیں آیت نمبر پانچ جو آخری آیت ہے وَمِن شَرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد اور حَسَد کرنے والے کے شر سے جب وہ حَسَد کرے حَسَد کیا چیز ہے دوسرے کی نعمت کو برداشت نہ کرنا یا دوسرے لفظوں میں اگر اس کی تیہ میں انسان اترے تو یہ حَسَد کرنے والا اصل میں اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا ایک اور چیز ہے جسے عربی میں کہا جاتا ہے غِبْتَ غین بے طوئے اور حے غِبْتَ غِبْتَ کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس نعمت دیکھی خدا سے دعا کی خدایہ مجھے بھی عطا کر بغیر اس کے کہ اس کے بارے میں جلن پیدا ہو کہ اس کے پاس کیوں ہے اس میں کوئی حرج نہیں اگر خدا نے کسی کو نیک کاموں کی توفیقات دیئے کسی کو زیادہ رزق دیا ہے اس کو دیکھے تو اللہ سے دعا کرے خدایہ جیسے تُو نے اپنے اس بندے کو عطا کی ہے مثلا مجھے بھی عطا کر کوئی حرج نہیں ہے یہ حسد نہیں ہے اسے کہتے ہیں غِبْتَ حسد کیا ہے حسد یہ ہے کہ میرے پاس ہو نہ ہو اس کے پاس کیوں ہے یہ جذبہ جو شخص جس کی اگر مثلا ہم میں سے کسی کے اندر بھی پیدا ہو اور اس بیماری کا فوراً علاج نہ کرے یہ انسان کو تباہ کر دیتے ایک سٹوری کسی کتاب میں پڑھی صحیح یا غلط فرق نہیں ہے لیکن تمثیل ہے سمجھئے گا اس میں بیان کیا گیا تھا کہ ایک دن شیطان اور فیرعون مل کر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے شیطان اور ابلیس اور فیرعون تو کھانا کھاتے کھاتے فیرعون نے ابلیس سے پوچھا کہ تُو نے اپنی زندگی میں میرے یعنی فیرعون سے میرے اور اپنے سے زیادہ بھی کوئی خبیص اور گھٹی آدمی دیکھا ہے یعنی کوئی اے ابلیس تُو نے کوئی ایسا انسان دیکھا ہے جو مجھ سے اور تجھ سے دونوں سے زیادہ پلید اور گھٹی اور خبیص ہو اس نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے کونسا کہتا ہے ابلیس کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ کسی بستی میں میرا گزر ہوا تو میں گھر میں چلا گیا وہاں ایک شخص سے میری جان پہچان ہو گئی اور اس نے مجھے مثلاً بڑا ویلکم کیا جو ہماری دوستی ہو گئی تو میں نے اس کو بتایا کہ میں ابلیس ہوں بتا میں تیرے لی کیا کر سکتا ہے تو اس نے مجھے کہا کہ میرا یہ جو ہمسایہ ہے اس کی ایک بڑی زبردست گائے ہے بہت دودھ دیتی ہے بڑی زبردست ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اس کی گائے کو قتل کر اس کی گائے مار دے تو ابلیس کہتا ہے فیرون کو کہ میں نے اس بندے سے کہا کہ دیکھ میرے پاس مارنے بغیرہ کی طاقت نہیں ہے ہاں میں تجھے کئی اور سے ویسی گائے دلوا دیتا ہوں حسد کو نوٹ کی تو ہبلیس فیرون سے کہتا ہے کہ وہ اتنا خبیص اور گھٹیا انسان تھا اس نے کہا نہیں مجھے گائے نہیں چاہیے اس کی گائے مرنی چاہیے اس کے پاس کیوں تو اس نے کہا کہ اے فیرون تجھ سے بھی اور مجھ سے بھی زیادہ گھٹیا بندہ میں نے وہ دیکھا یہ تمثیل ہے لیکن واقعا حسد پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرتا ہے اپنی حسد کی آگ کو تھنڈا کرنے کے لئے وَمِن شَرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے تو یہ پانچ آیاتِ مبارکات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ انشاءاللہ ان کے معنی پر آپ غور کریں گے اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے دوستوں میں عزیزوں میں رشتہ داروں میں اگر کچھ لوگ ان پریشانیوں میں خرافات میں وہم پرستیوں میں مبتلا ہوں تو یہ قرآنی حدیعہ ان کے ساتھ انشاءاللہ آپ شیئر کر سکتے ہیں اور خدا نے اگر ان کو کچھ توفیق دی عقل سے کام لینے کی تو اپنی جان ان دنیاوی عذابوں سے جو اللہ سے دور رہنے اور اللہ پر توقل کا معنی اور صحیح ایمان کے معنی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جن خرافات میں اور مصیبتوں میں ہس جاتے ہیں لوگ اور زندگیاں اپنی اجیرن کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایسا کرنے سے کسی کو ان مسائل سے نجات مل جائے کہ اللہ کے کلام سے بڑھ کر زیادہ تاثیر والی کوئی اور چیز نہیں ہے سورة الفلق تمام ہوتی ہے سورة الناس ہم شروع کر رہے ہیں یہ آخری سورہ ہے قرآن مجید کی اور انشاءاللہ آج ہم اس طرز کو ختم کریں گے خدا بندی عالم کی توفیق سے اور اگر چند منٹ ایک گھنٹے کے ٹائم سے اوپر بھی ہو گئے تو آپ انشاءاللہ ہمارے طرف سے اسے عذر چاہتے ہیں معذرت چاہتے ہیں اسے قبول کریں گے وہ سلسلہ جو پہلی ماہ مبارک رمضان سے شروع ہوا تھا انشاءاللہ آج خدا بندی عالم کے فضل و کرم اور اسی کی دیو ہی توفیق سے ہم اسے تمام آج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں پہلے ہم سورت الناس کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں ارز کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الَّذی يوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العلي العظیم سورت الناس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت بنام خدا رحمان رحیم قل اعوذ برب الناس کہیے میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب کی انسانوں کے پروردگار کی اعوذ اچھا اچھا لگتا کہ کوئی انسان کسی کسی اور کو اس کی جگہ دے دے اور بجائے رب حقیقی کی پناہ میں آنے کے اور پناہ گاہیں ڈھونڈے قل اعوذ برب الناس کہہ دیجئے کہیے میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے پروردگار دو ملک الناس ملک یعنی بادشاہ ملک یعنی بادشاہ سلطنت اور جس کا حکم چلتا ہے سلطنت پر ملک پر اسے کہتے ہیں ملک ملک الناس اس کا حکم چلتا ہے انسانوں کس کی مجال ہے کس دشمن کی مجال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو پناہ دینا چاہے اور وہ اتنا طاقتور ہو کوئی اور کہ اللہ کی پناہ کو توڑ کر کسی کو نقصان پہنچا لیں کوئی نہیں ملک الناس لوگوں کا بادشاہ بادشاہ یعنی جس کا تسلط ہے جس کا حکم چلتا ہے اور اس کے حکم پر پھر کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا تین الہ الناس لوگوں کا معبود الہ یعنی معبود انسانوں کے معبود کی اب میں پناہ میں آتا ہوں کس ہستی کی جو لوگوں کا انسانوں کا رب بھی ہے ان کا بادشاہ بھی ہے اور ان کا معبود بھی ان صفات یعنی گویا ان الفاظ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت اس کی بادشاہت حاکمیت اور اس کی معبودیت ان تینوں صفات سے اللہ کو پکارا جا رہا ہے ان تینوں صفات کو کہ ذریعے خدا کو پکار کر اس کی پناہ مانگی جا رہی اور کون ہے ان صفات والا جو اس سے بڑھ کر پناہ دے سکے کسو انسانوں کے معبود کی کس سے پناہ اب توجہ فرمائیے من شر الوسواس الخناص بار بار اور چھپ بار بار آنے اور چھپ جانے والے وسوسہ کرنے والے کے شر سے ایک نکتے پر توجہ فرمائیے سورة الفلق پہ اگر آپ غور کریں تو وہ بیرونی دشمنوں اور شرور شر کی جمع شرور ہوتی ہے بیرونی شرور سے پناہ مانگی سورة الناس میں انسان کے بدن کے اندر سے جو ایک وسوسے پیدا ہوتے ہیں انسان کا نفس امارہ اس کو وسوسہ کرتا ہے گناہوں کی طرف ترقیب دلاتا ہے یا اسے ڈرا دیتا ہے کہ مثلا یہ کام نہ کرنا ورنہ تیری جان چلی جائے گی اور اسے اللہ کے راستے میں نکلنے سے روک دیتا ہے یہاں خرچ نہ کرنا ورنہ تو بھوکا ہو جائے گا اور اللہ پر توقل سے اسے دور کر دیتا ہے کنجوس بنا دیتا ہے وہی اپنی عیاشیوں پر جب خرچ کرنے کا ٹائم آتا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنی دولت کو شو آف کرنے کا اپنے آپ کو بڑا بنا کے دکھانے کا وقت آتا ہے وہاں پہ کہتا ہے خوب خرچ کر ایسی شادی کر بچے کی کہ لوگ انگلیاں مو میں ڈال لیں انگلیاں دانتوں میں دبا لیں کیا شادی کیے کیا فلان کیے اس وقت نہیں کہتا فقیر ہو جائے گا لیکن جب اللہ کے راستے میں خرج کرنے گاتہ رکھے یہ اندر سے جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے سورة الفلق بیرونی شرور اور دشمن اور سورة ناس اندرونی انسان کے شر اور دشمنوں سے پناہ مانگنا گویا کہ ہمیں سکھا رہی اندر سے بھی انسان اللہ کی پناہ میں دے خود اور باہر سے بھی انسان اللہ کی پناہ میں دے خود اس نکتے کو ذہن میں رکھتے ہوئے توجہ فرمائیے شکوک و شبہات کے ذریعے ہمارے ایمان پر حملہ ہوتا ہے اندر سے ایک دفعہ باہر سے ہم پروپیگینڈا سنتے ہم پر اثر نہیں ہوتا اور ایک دفعہ ہے کچھ سن کر مثال کے طور پر اندر سے خود بخود انسان سوچ 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 کے نتیجہ نکالتا 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 دور چلا جاتا ہے غلط خیالات کی دنیا تو باہر سے بھی پناہ مانگی مانگنا سکھائی اور جو اندر انسان کی ہوتا ہے اس سے بھی پناہ مانگنا سکھائی اب دیکھئے من شر ال وسواس الخناس شر کا معنی واضح خیر کے مقابلے میں ال وسواس وسوسہ کرنے مالا وسوسہ کسے کہتے ہیں چپکے سے کوئی بات کسی کے دل میں ڈال دی جائے کوئی خیال کسی ہمارے دل میں آ جائے اسے کہا جاتا ہے وسوسہ یہ بہت سارے طریقوں سے ہو سکتا ہے ایسا کرنے والے بڑے ٹیکنیکل ہوتے ہیں اور ان کا جو باپ ہے سردار ہے وہ ابلیس ہے جیسا کہ اگلی آیت میں آئے گا یہ انسانوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں اور نہ نظر آنے والی مخلوق جن لفظ جن کا معنی یاد رکھیں ہم جیسے تصویر بنی ہو دیکھی دو بڑے بڑے سینگ ہے یا ہم نے کارٹون میں دیکھا ہے یا کسی اس قسم کی فلم میں جن دیکھا ہوا ہے تو یا بچپن میں کہانی سننی اس میں کہانی سنانے والوں نے ہمیں جن بتایا اس کے اتنے سر تھے اور اتنے سینگ تھے اور اتنا بڑا تھا سے پیدا کیا گیا انسان کے بدن کو اسی طرح جن کا جو خلقت ہے وہ آگ کے شولے سے ہوئی ہے کسی گرم چیز سے ہوئی ہے اور ایسی آگ ایسی وہ گرم آگ ہے کہ جو انسانی آنکھ اس کو اس طرح سے دیکھ نہیں سکتی یہ قرآن کا بیان ہے جن کی خلقت کے بارے لیکن لفظ جن کا کیا معنی ہے جن کا معنی دو سینگ نہیں ہے جن کا معنی کوئی بڑا بلا نہیں ہے جن کا معنی سمپلی کیا ہے نظر نہ آنے والی مخلوق اور جو ابلیس ہے اس کو بھی قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ بھی یہی مخلوق ہے جسے جن کہا جاتا ہے تو نظر نہ آنے والے وسوسہ کرنے والے اور نظر آنے والے جو انسان وسوسہ کرنے والے ایسا کام کرتے کہ جس سے انسان کے دل کے اندر وسوسہ آنے شروع ہو جاتی دو طرح کی ہو سکتے بعض دفعہ وسوسہ کسی لذت کے بارے میں ہوتا ہے کسی گناہ کے بارے میں کہ یہ کام ضرور کرو کوئی ایسی حرکت کی جاتی ہے جس سے انسان کے دل میں وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے آج کل یہ کام میڈیا کرتا ہے کسی کی مثلا مثال کے طور پر کسی کی شخصیت کو آج میڈیا بدنام کرنا چاہے تو وہ جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کریں آپ کے دل پر کی اثر ہوگا اگر آپ آیات قرآن سے زندگی کی روش نہیں لیتے اور رد عمل کیسے کرنا ہے قرآن سے روش نہیں لیتے دین سے نہیں لیتے آپ پروپیگینڈے میں آئیں گے اکثر ایسے ہی ہوتا اور وہ جو غلط پروپیگینڈ ہے وہ آپ کے دل میں وسوسہ پیدا کر دے اور وہ پھر اندر ہی اندر پکتا رہے گا پکتا رہے گا بڑا ہوتا رہے گا اور ہو سکتا ہے اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو لیکن بعض شیعتین ایسی باتیں کریں کہ وہ آپ کی نظروں میں بدترین بندہ بن جائے ہم نے آج کیا کہ آج گل کا میڈیا ہر جو ان کی اپنے اپنے مفادات ہوتے وہ جس کے ساتھ ان کی دشمنی ہوتی ہے اس کے خلاف مختلف طریقوں سے پروپیگنڈے کرتے اور جو کمزور دماغوں کے اور تھوس بنیادوں پر سوچنے والے اور بات کو پرکنے والے نہیں ہوتے سنجیدہ لوگ نہیں ہوتے وہ عام طور پر بیڑ بکریوں کی طرح ان پروپیگنڈوں کے پیچھے چل بھی پڑھتے خناص کسے کہتے ہیں خناص توجہ کیجئے جو آئے اور وسوسہ کر کے چھپ جائے پتہ نہ چلے خفیہ ہو اور بار بار تقرار کرے اپنی حرکت لیکن پتہ نہ چل سکے کہ کون اس کے کئی طرح سے آپ تصور کر سکتے ہیں اس کے مانت اس میں وہ بھی شامل ہیں کہ جو پردوں کے پیچھے بیٹھ کر چاہے شیعتین جن ہو چاہے شیعتین انسانوں میں پردوں کے پیچھے بیٹھ کر پلیننگ کرتے ہیں معاشرے کو خراب کرنے کی معاشرے میں بےہیائی پھیلانے کی اور نام رکھ لیتے ہیں مثلا انسانی حقوق انسانی حقوق میں شامل ہے عورت کو عورت سے شادی کرنی چاہیے مرد کو مرد سے شادی کرنی چاہیے بلکہ آہستہ آہستہ جو کمنگ اٹریکشنز ہیں اس کی وہ ہے کہ خاتون جو اپنے کتے سے بھی شادی کر سکتی ہے اور وہ بھی ریجسٹرڈ ہوگی اسی طرح مرد جو ہے وہ کتیا رکھ کے اس کے ساتھ بھی شادی کر سکتا اور اسی طرح یہ انسان اور حیوان کا ایستہ ایستہ فرق ختم کر دیں گے جو فرق اللہ نے بنائے اس فرق کو یہ ختم کرنا چاہتے شیطان ختم کرنا چاہتا ہے چونکہ اس نے قسم کھائی ہے بیان قرآن کے مطابق کہ تُو نے جو ان کو بنایا ہے میں انہیں تبدیل کروں گا اور تُو زیادہ کو میرے بندے پائے گا تھوڑے ہی تیری طرف جائیں گے وہ تو لگا ہوا ہے اور اس کے وہی جو دنیا پرست اور نفس پرست جو اس کے لشکر بن جاتے وہ بھی یہ کام کرتے پلاننگ کرتے ہیں فلمیں بناتے ہیں مثال کے طور پر ڈاکومنٹریز بناتے ہیں لوگوں کو اپنے ایمان کے بارے میں شکوک میں مبتلا کرنے کے لیے چینلز بناتے ہیں سوشل میڈیا پر لوگوں کو بے دین اور خدا پرستی سے نکال کر ایتھیس بنانے کے لیے جو کسی خدا کو نہیں مانتے یہ سب شامل بار بار آتے ہیں مار بار آتے ہیں آپ نے سوشل میڈیا کا پیج کھولا مثلا آپ نے فیس بک کھولی آپ کچھ اپنے مطلب کا کام کرنا چاہ رہے تھے اچانک ایک وسواسل خناس قسم کا اشتہار آیا اور ساتھ میں ایک اور پکچر آئی اور آپ کو اپنا کام بھول گیا اور آپ اسی میں لگ کے پتہ صلی اللہ کئی گھنٹے بیٹھے رہے اسی ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ گھر میں ہمارا بچہ بڑے آرام سے سو رہے اور بچہ جناب اپنے فون پر اپنے ٹیپ پر پتہ نہیں کیا کیا بے ہیائیاں دیکھ رہا ایک وسوسہ کہاں سے کہاں لے کر چلا گیا بار بار آنے والا آنے والا چھپ جانے والا آنے والا چھپ جانے والا یہ چھپ جانے والا کیا مطلب ہے اس کا پتہ نہیں چلتا اگر پتہ چل جائے اگر مثلا ہمیں پتہ چل جائے کہ فلان کمپنی ہے جو ہمارے ساتھ یہ حرکت کر رہی ہے اور وہ وہ مثال کے طور پر سکول میں کالج میں ہمارے معاشرے میں ہمارے آس پاس کے لوگ کہ جو طریقے سوچ رہے ہوتے ہیں فلان شخص کو گمرا کیسے کیا جائے فلان کو اپنے گندے گروپ میں شامل کیسے کیا جائے فلان ہمارے دفتر میں یہ ایک ہی بندہ ایماندار ہے اس کے وجہ سے ہم بھی کھل کے بیمانی نہیں کر سکتے اس کو کس طرح کرپشن پر مائل کیا جائے چاہے دھمکی کے ذریعے سے اور چاہے لالچ دے کر اس کے دل میں کیسے وسوسہ ڈالا جائے خوف کا وسوسہ یا لالچ کا وسوسہ کیسے ڈالا جائے من شر الوسواس الخناص مثالیں بیان کروں تو بہت زیادہ وقت چاہیے اور ایک گھنٹہ ہمارا اس طرح کا ہو چکا ہے اس کو ہم جلدی سمیٹھنے کی کوشش کریں تو وہ تمام چیزیں جو ہمارے دلوں میں غلط خیالات پیدا کرتی ہیں غلط رغبت پیدا کرتی ہیں اور ان سب چیزوں کا مرکز کہاں پر ہے ابلیس اور پھر اس کے لشکر کچھ دکھائی دیتے ہیں ہمیں اپنی آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتے ہیں اس کے لشکر جنات بھی ہیں کیسے سورہ جن میں بھی تذکر آیا اور اس کے لشکروں میں وہ انسان بھی شامل ہیں جو بظاہر تو انسان نظر آتے ہیں لیکن وہ بالکل اپنے آپ کو شیطان میں بدل چکے ہیں جانور میں بدل چکے ہیں سوائے نفس پرستی کہ کہ خود بھی نفس پرستے ہو چاہتے پورا معاشرہ بھی اسی طرح جانور اور ہیوان بن جائے لہذا وہ ہیوانی آزادیوں کا پرچار کرتے دین نے انسانوں کے لیے جو نظام سجیسٹ کیا ہے پاکیزگی عفت پاکدامنی حیاء اور وہ اقدار وہ ویلیوز جو دین نے دی ہیں ان کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور انسانوں کو اٹریٹ کرنے کے لیے مردوں کو عورتوں کو مخصوصا خاص طور پر نوجوان نسل کو اٹریٹ کرنے کے لیے کس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں انسان کے اندر جو ہیوانی جمبہ ہے جو ایک ہیوانی لذات کی طرف انسان زیادہ رغبت کرتا ہے ان کو پھر بنا سوار کر خوبصورت عورتوں کو ایکٹرز کو ایکٹرز کو مورڈلز کو استعمال کریں گے خوبصورت آوازوں کو استعمال کیا جائے گا ایسے لباس پہننے کے اندازوں کو استعمال کیا جائے گا اختلف انداز سے سامنے لائے جائے گا تاکہ انسانوں کو نفس پرست بنایا جا سکے اور انہیں غافل کر دیا جائے کہ اس دنیا کے بعد بھی کچھ ہے اور اس دنیا میں گزاری گئی زندگی اگلی دنیا میں آنے والی زندگی کے ساتھ یہاں کا ہر کام وہاں پر ایک نتیجہ رکھتا ہے اس سے غافل کر دیا جائے اس کے انکار پر مائل کر دیا جائے کیونکہ جو اس کو ملحوظ رکھے گا وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے گا ابلیس کی چالیں اس پر کامیاب نہیں ہو لہذا اس ایک جملے میں تمام وہ چیزیں جو آ کر ہمارے اندر وسوسے پیدا کرتی ہیں چاہے درا کر ہمیں خدا سے دور کرنا چاہے خدا کی آکام پر عمل سے چاہے لالچ دے کر لذتوں اور گناہوں کا ہمیں خدا کی اطاعت سے دور کرنا چاہے سب شامل ہے کچھ باہر نہیں ہے پس صورت الفلق میں سارے باہر کے شرر اور صورت الناس میں سارے اندر کے شرر دونوں سے پناہ مانگنے کا طریقہ اللہ تبارک وطالعہ نے سکھایا اور اللہ سے بہتر سکھانے والا کوئی نہیں بار بار آنے اور چھپ جانے والے وسوسہ کرنے والے کے شرر آیت نمبر پانچ اللذی یوسوس فی صدور الناس وہ کہ جو وسوسہ کرتا ہے لوگوں کے سینوں میں قلب قرآن جسے کہتا ہے جہاں عقل ہوتی ہے اسی قلب کو کیونکہ وہ سینے کے اندر ہوتا ہے مرکز عام طور پر ہم پھر ارز کریں کہ قرآن کی زبان وہ عام افراد جو معاشرے میں زبان بولتے وہ ہے ہم بھی اردو میں کیا کہتے ہیں مثلا میرے سینے میں راز میں ہوتے مثلا وہ اوپر ہے لیکن وہ جو عام لوگ الفاظ استعمال کرتے ہیں اسی استعمال کے مطابق قرآن مجید کے استعمال قرآن میں قلب سے مراد وہی ہے جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں جہاں پر چیزوں کو تجزیہ تحلیل انفرمیشن کا ہوتا اور پھر انسان فیصلے کرتی ہے اس مرکز میں وسوسہ ڈال دیتا عقل کو جدر جانا چاہیے اس کی توجہ کسی اور طرف کروا دیتا ہے جو عقل کا صحیح استعمال ہے اس سے اٹھا کر غلط استعمال مکاریوں میں بیمانیوں میں کرپشن میں اس طاقت کو استعمال کی طرف مائل کر دیتا اس طاقت کو اس اب کیا کرتا ہے ایک وسوسے سے یہ کام شروع جو یوسوس وسوسہ کرتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں صدور صدر کی جمع صدر کہتے ہیں سینے آیت نمبر چھے جو آخری آیت ہے جن جن کی جمع ہے جن کا معنی نے بتا دیا جیم نون نون اور اس کو جب لکھا جاتا ہے تو دو نون کی جگہ ایک نون لکھ کر اوپر تشدید ڈال دی جاتی جن کا معنی کیا ہے ایسی چیز جو دکھائی نہیں دیتی اسے جن کہا جاتا ہے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کیونکہ وہ باہر والوں کو دکھائی نہیں دیتا چھپا ہوتا ہے اس بچے کو بھی جنین کہا جاتا ہے وہ بھی جیم نون اور نون سے ایسی بیماری جو انسان کی اکل کو اپنے اندر ڈھاپ لے اور اسے کام نہ کرنے دے اسے جنون کہا جاتا ہے اور جس کو یہ بیماری نہ دینا تو جن یعنی وہ مخلوق جو دکھائی نہیں دیتی خود ابلیس بھی اسی مخلوق میں سے ہے چاہے یہ وسوسے کرنے والے لوگوں کے سینوں میں وسوسے کرنے والے دکھائی نہ دینے والے یعنی جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے جو ان کاموں کے ایکسپرٹ ہوتے ایسے ہم نے اوپر سورة الفلق میں بتایا کہ جو اپنے آپ کو جادو گھر شو کرتے ہیں ان کے پاس بھی کچھ ٹیکنیک سوتی کس طرح دماغ کو متاثر کرنا ہے یہ قبول کر لے مجھ پہ جادو ہو رہا ہمیں ایسے موقع پر ایک مثال میں عام طور پر دیا کرتا ہوں کہ اگر جو جادو گھر ہوتے ہیں بڑے بڑے جادو گھر اگر ان کے جادو میں اتنی ہی تاثیر ہوا کرتی تو بجائے یہ کہ کسی سے پانچ ہزار ٹھگ رہے ہیں اور کسی سے دس ہزار اور کسی سے ایک لاکھ پہلے دیکھ لیتے ہیں بندے کی مالی حالت کیسی ہوسی کے مطابق اپنا بیل بنا کے دیتے ہیں ان بیمانوں کے جادو میں اگر وہ تاثیر ہوا کرتی تو یہ دنیا کے امیر امیر لوگوں پر کوشش کرتے پلان کرتے کہ جادو کریں اور پھر ان سے کہیں کہ بھئی آپ تم بیمار ہوگے میں ہی ٹھیک کر سکتا ہوں میں ہی تمہارے جادو کا توڑ کر سکتا ہوں تو ہر دنیا کے سیٹ کے ساتھ اس کے پرسنل جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں اسی طرح پرسنل میجیشنز بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں کبھی نظر آئے ہیں آپ نہیں نظر آئے تو یہ چیزیں وجود رکھتی ہیں لیکن جو ہمارے ذہن میں تصور ہے ان کی حقیقت کا وہ نہیں ہے کیونکہ یہ سہر ہے اور سہر جو دکھائی دیتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بارحل وہ بھی اللو کے سر کے ذریعے یا مثلا کپڑے کٹے ہوئے ہیں تھوڑے تھوڑے سراخ ہوئے پڑے کپڑوں میں اور جناب کپڑوں پہ خون کے چھیٹے اور جادو ہوگئے اور کوئی اس قسم کی الٹی چیزیں تو اس چیز کو دیکھتے ہی آپ کے اندر وسوسہ پیدا ہوگی جس نے وہ کیا ہے وہ آپ کو نہیں نظر آیا کہ کس طرح یہ خون پہنچا میری علماری میں کپڑوں تک کس طریقے تو یہ وسوسہ ہے یہ جب پیدا ہو جائے تو انسان اگر اپنے رب کی پناہ میں نہ ہو تو پھر وہ ہو سکتا ہے بیماری پڑ جائے بستر پہ لیٹ جائے مر جائے ہو سکتا ہے لیکن اس مرنے میں اس کا قصور ہے اپنا اس کی جہالت اس کے ایمان کے نقص کا قصور ہے ایک کمزور دماغ ہونے کا قصور ہے خورفات پرستی کا وہم پرستی کا قصور ہے نہ کہ جادوگر میں اتنی طاقت ہے موت اور زندگی دینے والی اللہ کی ذات خدا وند عالم کے پاس سارے اختیارات کسی کی ٹرک کسی کے وسوسے کی وجہ سے آپ اسے اپنے پر مسلط کر لیں اور بھی مثلا اللہ سے دوری کے سزاؤں میں سے ایک سزا ہے چاہے جنوں میں سے ہوں اور چاہے انسانوں میں سے یہ وسوسہ ڈالنے والے پس ٹیکنیک سے مختلف طریقوں سے نفسیات انسانوں کی نفسیات سائیکالوجی سٹیڈی کرتے اور پھر یہ شیعتین جن و انس مثال کے طور پر انسانوں میں سے بھی کہ کس طرح لوگوں کے مائنڈ کو کنٹرول کیا جائے اور اس کا سٹارٹ کس سے ہوتا ہے مائنڈ کنٹرول کا وسوسہ ڈالنے سٹارٹ اپنی اپنی حلال تنخواہ پر یا اپنی حلال تجارت پر کنات کر چل رہے تھے ایک خوبصورت مہنگی چیز دکھا کر ایک اشتہار سے آپ کے دل میں وسوسہ ڈال دیا گیا ایک لمحے کے لیے آپ نے چند لمحے کے لیے سڑک کے کنارے یا اپنے ٹی وی کی سکرین پر یا اپنے موبائل کی سکرین پر اپنے ایک اشتہار دیکھا اس سے آپ کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا لالج پیدا ہوا اور اس کے بعد آپ کی ساری توجہ اسی وسوسے کی طرف ہو گئی اس وسوسے کو سوچتے 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 شروع میں آپ کے دل میں کوئی ارادہ ہی نہیں تھا اور مثلا آفیس سے گھر پہنچتے پہنچتے جب سے آپ نے وہ دیکھا پہنچتے پہنچے آپ کے دل میں پکا ارادہ بن گیا میں نے یہ کام کرنا ہے میں نے یہ تعلق قائم کرنا ہے میں نے یہ چیز خریدنی ہے میں نے یہ جگہ خرید کے رہنی وسوسہ ڈال دی اور اور پھر جب آپ کے حلال جو ذرائع تھے آمدنی کے آپ نے دیکھا کہ وہ کافی نہیں ہے تو پھر یہی وسوسہ سبب بنا کہ آپ حرام کی طرف رغمت کریں حلال تعلق قائم نہیں ہو سکتا پھر آپ حرام تعلق قائم کریں یہ ہوتا ہے وسوسہ ہم نے ارز کی اس کی ناجائز خواہشات پھل رہی یہ آتی مختلف ذرائع سے مختلف طریقوں سے آتی مختلف لوگ استعمال ہوتے ہیں کچھ نظر آتے ہیں کچھ نظر نہیں آتے ہیں کچھ استعمال ہوتے ہیں ان کے پیچھے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ہوتے لیکن موجود ہوتے ہیں یہ پورا شیطانی سسٹم ہے کہ وہ زبردستی تم سے خرابی کروال وہ انہی پر مسلط ہوتا ہے جو خود اپنے آپ پر مسلط کرتے ہیں یہ مسلط کیسے کرتے ہیں مثلا مجھے پتہ ہے یہ حلال رستہ یہ حرام رستہ میں دیکھتا ہوں حلال رستے سے میں اس چیز تک نہیں پہنچ سکتا اور دیکھتا ہوں حرام رستے سے پہنچ سکتا اب وہ وسوسہ مجھے ہو رہا ہے زبردستی مجھ سے کوئی وہ کرا نہیں سکتا وہ وسوسہ مجھ سے زبردستی نہیں کروا سکتا جس نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا ہے جیسے بھی ڈالا ہے چاہے کسی ظاہری چیز کے ذریعے ڈالا ہے چاہے کسی ایسی چیز کے ذریعے ڈالا ہے جس کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میرے پروجیکٹر کے ذریعے فلم چلائی جاتی ہے آپ کو پتہ ہے اس کی جو پیچھے فلم چل رہی ہوتی ہے وہ بہت سارے فوٹوگریفز ہوتے ہیں وہ فلم چل رہی ہوتی ہے اس جو کیمرے کی خاص جگہ ہوتی ہے جہاں سے لائٹ نکل کر اور پھر اس فوٹو کو ریفلیکٹ کرتی ہے کیمرے کے اس پروجیکٹر پر اس کینوس پر مثال کے طور پر تو وہ تصویریں باری باری آتی ان تصویروں میں کوئی حرکت نہیں ہوتی ہمیں وہ حرکت کرتی کوئی دکھائی دیتی ہے اس لیے کہ انسانی آنکھ جو ہے اگر میں بہت پہلے پڑھا تھا جائر دس حصے کیے جائیں تو اگر کوئی چیز ہماری آنکھوں کے سامنے لائی جائے اور ایک سیکنڈ کے دسمیں حصے سے پہلے اسے ہٹا لیا جائے تو ہماری آنکھ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے وہ چیز دیکھی ہے لیکن اس چیز کا سگنل ہمارے دماغ تک چلا جائے یعنی متوجہ نہیں ہوں گے متوجہ نہیں ہوں گے لیکن کچھ نہ کچھ ہو جائے گا ہمارے ساتھ یہ بھی وسمسے کا ایک طریقہ ہے ایزا میں اس زمانے میں ہمارے تیچر تھے یا مجھے بھی یاد نہیں ہے میں بات کر ہوں 1991 1992 کی تو اس وقت کچھ اس طرح بتایا گیا تھا کہ مثال کے طور پر اگر سینما میں جو مووی چل رہی ہوتی اس میں ایک کے بعد ایک پکچر جلدی جلدی آتی رہتی ہے اور ہماری آنکھ کو لگتا جیسے مومنٹ ہو رہی ہے اور ہمیں فلم دکھائی دیتی ہے جبکہ ان پکچرز میں کوئی پکچرز دال دیں اس کا نام لکھا ہوا یا اس کی شکل ڈال دیں تو جو مووی دیکھ رہا ہے اس کو نظر نہیں آئے گی لیکن اس کے دماغ میں کچھ دیر کے بعد بار بار جب وہ ریپیٹ ہوگا ہر چند پکچرز کے بعد تو اس کے دماغ کے اندر ایک توجہ سی پیدا ہو جائے گی گویا کہ اس کو وسوسہ ہو جائے گا کہ مجھے یہ کو ڈرنگ پینی ہے اس کا دل کرنا شروع ہو جائے گا میں اس کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں کیونے ایکسپرٹ ہیں وہ زیادہ بہتر اس کو بیان کر سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے بھی وسوسہ کیا جاتا ہے انسان کے اندر خیال پیدا کیا جاتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا میرے اندر خیال پیدا ہو رہے ایک تو شیطان ہے نا ابلیس اور اس کا سیٹ اپ ہے انسانوں میں بھی شیطان ہوتے جو دھوخہ دیتے ہیں وسوسے کرتے ہیں خیالات ڈالتے ہیں اور ان خیالات کو اتنا سٹرونگ کر دیتے ہیں اس کا عادی بھی ہو جاتا ہے جو انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے آخری آیت نمبر چھے جو جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے پروردگار عالم کے شکر گزار ہے اور اس کے شکر کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ماہ مبارک رمضان کے آغاز سے شروع ہونے والا درس کا یہ سلسلہ آج سورة الناس پر سورة الفاتحہ سے شروع ہو کر سورة الناس پر اللہ نے ہمیں تمام کرنے کی توفیق دی اور اس دعا کے ساتھ اس درس کو تمام کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اپنی کتاب سے مستقل رابطہ قائم کرنے کی توفیق اللہ تعالی اس بات پر یقین ہمارے اندر پیدا فرما دے کہ اللہ کی کتاب جو کہ اللہ کا کلام ہے اس ذات کا کلام ہے کہ وہ سب سے بہتر باتوں کو بیان کرنا جانتا ہے اور جو کتاب قرآن اس نے قیامت تک انسانوں کی ہدایت کے لیے منتخب کی ہے اور اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے وہ کتاب سب سے بہترین اور سب سے زیادہ برحق باتوں پر مشتمل ہے اور وہ سمجھ میں آتی ہے اللہ تعالی اس بات پر غور کرنے کی اور قرآن کے بارے میں بھی جو شیطانی وسوسیں ہو سکتا ہے بعض اوقات کوئی دین بتانے والا شیطان کا پروپیگینڈا کر رہا اسے خود بھی نہ پت ہو بڑے خلوص کے ساتھ کر رہا رہا لیکن عقل سے کام نہیں لے رہا شاید عقل سے زیادہ کسی اور چیز سے کام لے یا شاید اس کی اپنی ایسے ماحول میں تربیت ہوئی ہے جہاں قرآن کا کوئی حصہ نہیں تھا جو نصاب اسے پڑھایا گیا ہے اس میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں تھا رسمی سطح برقت کے لیے سواب کے لیے جو اس نے برقت سواب لینا سیکھا ہے وہ اپنے دماغ کی اور اپنے عقائد و افقار کی اصلاح کرنا نہیں سیکھ قرآن پہ باہر سے چیزیں لاکر تھوپتا ہے قرآن کی آیات کے ذریعے اپنی اصلاح نہیں کرتا ایسے لوگوں کے شر سے بھی اللہ تبارک و تعالی خود ان کو بھی اور اس عوام کو بھی جو ان کے شر میں مبتلا ہے اللہ تبارک و تعالی سب کو بچنے کی توفیق دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے ہم اختتام کرتے ہیں یہاں پر توجہ کیجئے اس کو یہ نہ سمجھئے گا جسے عام طور پر کہا جاتا ختم قرآن نہیں ختم قرآن نہیں میں اس درس کا اختتام دوبارہ سے قرآن جاری ہے قرآن ختم ہونے والی چیز نہیں اس ختم کے معنی کی بھی ہم اپنے دماغ میں اصلاح کریں پروردگار عالم قرآن کریم اور اہل بیعت اتحار سے حقیقی معنوں میں تمسک کرنے کی صرف زبان سے نہیں ان کے احکام ان کی تاریمات کے سائے میں زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق دے اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ہم خود سے سنجیدگی کے ساتھ اللہ کی کتاب کو بھی پڑھیں اور اللہ کی کتاب کے سائے میں صحیح روایات کا مطالعہ کریں سورة الفاتحہ کی چند آیات کی تلاوت پر ہم اس درس کو تمام کریں اور اور یہ میسج ہے کہ قرآن تمام نہیں ہے قرآن قیامت تک جاری ہے اور جب تک ہم زندگیوں میں قرآن مجید جاری ہے سراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الظالین انشاءاللہ قرآن مجید کے ساتھ ہم سب کا رابطہ جاری رہے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجید